رشتہ ٹوٹا تھا میرا تو میرے قد پہ تنقید کیا گیا میرے اپنوں نے ہی مجھے ہیٹ کیا اپنوں نے ٹھکرایا ہے دل میرا دکھایا ہے جیسے مجھے ایک نوکرانی کا ٹیگ لگ گیا ہے مصیبت تھا کڑیاں تے بیندی نہیں دیئے ہی بارٹری نہ دنیا سالی جوکیں دیئے میں میڈم نور جہان کو فالو کرتی ہوں ان کے آگے نہ میں سر جھکاؤں گی کچھ بن کے اب میں دکھاؤں گی لہور میں میں کسی کے گھر میں کام گٹی ہوں گانے والی فیلڈ ویچ جیڑی آڑا چاہے غیر ادکے کے گلہ دبایا جاند آئے اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا ہیبالی ہیبالی آپ سنگن کرتی ہیں سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہاں سے سنگن سٹارٹ کی بچپن میں چھوک تھا یا کچھ ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا یا پھر آپ کو کسی کو دیکھ کر آپ کے مائن میں ہے کہ یہ کام میں بھی کر سکوں جی سنگن کا تو مجھے بچپن سے شوک تھا بہت زیادہ شوک تھا لیکن جو میری مین وجہ ہے وہ میری رشتہ ٹوٹا تھا میرا تو میرے قد پہ تنقید کیا گیا میرے اپنوں نے ہی مجھے ہیٹ کیا میرے اتایا ابو نے فیملی کی وجہ سے مجھے بہت دکھ ملا تو اس وجہ سے جو ہے میں ان کو بھی ایک سبق سکھانا چاہتی ہوں کہ میں کیا چیز ہوں میں گانے سے بہت اپنا نام کما سکتی ہوں انہوں نے میرے قد کی وجہ سے تو مجھے چھوڑ دیا لیکن میرے اتایا ٹیلنٹ جو ہے وہ ایسا ہے میں ایک دن جب گانا گاؤں گی کچھ بنوں گی تو وہ لوگ مجھے سر اٹھا کے دیکھیں کہ ہاں واقعی ان کو اس چیز کا احساس ہو کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے جیسا کہ آپ جانتی ہیں انڈین سنگر ہے ایک نیہا ککر ان کا بھی ہائٹ پہ لوگ بہت تنقید کرتے تھے لیکن آج ان کا نام ہے کیا آپ بھی ان کی طرح بننا چاہتے ہیں جی بلکل میں انہی کی طرح بننا چاہتی ہوں اور ان کو دیکھ کے ہی مجھے ایک سپورٹ ملی میں نے ان کا ایک انٹرویو سنا تھا ان میں وہ رو رہی تھی کہ میرے قد پہ مجھے بہت ہیٹ کیا گیا اور سیم میرے ساتھ بھی ویسا ہی ہے تو آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں میں بہاولپور سے تعلق رکھتی ہوں اور لاہور میں آپ کیا کرتے ہیں لاہور میں میں کسی کے گھر میں کام کرتی ہوں کسی کے گھر میں کام کر کے سنگھنگ کرنا مشکل نہیں ہو جاتا ہے جی مشکل ہوتا ہے لیکن میں اپنے کام کو بھی مینج کر رہی ہوں ساتھ ساتھ آپ لوگ کو بھی ٹائم دے رہی ہوں جن کے گھر میں آپ کام کرتی ہیں وہ لوگ بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ہمیں اسے سے پراؤڈ ہے جو بچی ہمارے گھر رہتی ہے وہ ایک دن اپنا کچھ نام بنا جائے گی تو ہمیں اس کی خوشی ہوگی آپ کرو بیٹا ہماری طرف سے آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کے والد یا بھائی کیا کرتے ہیں میں اتنا صرف بتاؤں گی کہ الحمدللہ اللہ پاک نے وعدہ کیا وہ کسی بھی اپنے پیارے کو بھوگا نہیں سونے دے گا اس کی حلال کماتے ہیں کھاتے ہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن میرا میڈیا انڈسٹری میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پرموٹ کیا جائے سپورٹ کیا جائے صرف سنگنگ کے حوالے سے مجھے اور کوئی بھی کسی طرح کی کوئی بھی ہیلپ نہیں چاہیے مجھے کوئی اچھا پلیٹ فارم دیا جائے گانے کے لئے اور جیسے ایک انڈیا انڈسٹری کا نام ہے میں ویسے پاکستان کا بھی نام روشن کروں گی انشاءاللہ میں کچھ کر کے دکھا سکتی ہوں آپ لوگ کو لیکن مجھے سپورٹ کیا جائے جو آپ کی فیملی ہے وہ بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے کہ آپ کو اس کام سے روک کیا جی بالکل میرے والدہ مجھے سپورٹ کرتی ہے میرے والد صاحب مجھے سپورٹ کرتے ہیں بھائی اب اس چیز پہ تھوڑا مجھے روک ٹوک کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ دیکھیں میں اپنے بھائیوں کو بھی یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں کوئی غلط کام کر نہیں رہی میرا لباس بھی ایسے ہی ہے اور میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ اتاولائیسا خیل کو کوپی کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے انٹرویو میں میرے بھائی بھی میرے ساتھ ہوں آپ دونوں بہن بھائی مل کر بھی سنگنگ کرتے ہیں جی جی بالکل ان کو بھی بہت زیادہ شوق ہے اور میرے بھائی انشاءاللہ ایک ایسا ٹائم آئے گا جب میں ان کو اس چیز کے لیے ایگری کر لوں گی تو میرے بھائی میرے ساتھ ہی گھانا گئیں گے آپ کسے دیکھتے ہیں کس کی طرح بننا چاہتے ہیں کس سنگر کو فالو کرتے ہیں میں میڈم نور جہاں کو فالو کرتے ہیں ان تک پہنچنا تو بہت ہی مشکل بات ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کرنے سے دنیا قائم ہے میں بھی ایک کوشش کروں گی اور انشاءاللہ کچھ بن کے دکھاؤں گی اور پاکستان کا نام روشن کروں گی اور میرے جو میری وائس ہے وہ مجھے جو ہے میرے دادا ابو میری جو نانے آل وغیرہ تھے یہ مجھے میری فیملی کی طرف سے میری وائس ملی ہے تو انشاءاللہ میں اپنے دادا ابو کا بھی نام روشن کروں گی میں ان کے ساتھ جب گاتی تھی ہارمونیم پہ ایسے ہی وہ بجا رہے ہوتے تھے تو چھوٹی سی تھی انہوں نے بولا بیٹا آواز لگاؤ تو میں نے ان کو جب گانا گا کے سنایا تو وہ خوشی سے رونے لگ گئے اور اس چیز پہ وہ دکھی ہوئے کہ کاش تم لڑکا ہوتی پھر میں نے کہا دادا ابو مجھے شوق ہے آپ لوگ گانے دیں پھر وہ کہتے میرے ابو کو بلا کے کہ کوئی بات نہیں لڑکی ہیں اور بھی تو گا رہی ہیں تو کیوں نا اس کو بھی ہم گانے دیں تو پھر ابو اور انتب ابو اور مانتے نہیں تھے گانے کے لیے لیکن آج وہ زندہ ہوتے میرے دادا ابو تو بہت خوش ہوتے میں دعا کرتی ہوں اللہ پاک انہیں جنت میں اللہ سے اللہ مقام دے اور میں ان کا بھی نام روشن کروں گی آپ کے دادا ابو جھے وہ بھی اس ویلڈ میں تھے جی جی وہ گانا گاتے تھے کیا نام تھا ان کا نام ماسٹر رانجا کے نام سے تھا لیکن وہ میڈیا وغیرہ پہ انہیں بھی پرموٹ نہیں کیا گیا تھا کیونکہ یہ تھا کہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا تو اب تو ماشاءاللہ کافی جو ہے وہ ہو گئے ہیں سلسلے وغیرہ چل پڑے ہیں لیکن دب میڈیا دور نہیں تھا چلے آپ ایسا کریں کہ آپ کا جو بیسٹ سونگ ہے وہ آپ ہمیں گا کر سنائیں پتا چلے ہماری دیکھنے والوں کو کوئی اس لڑکی کی آواز میں کتنا دم ہے اس کی منگنی ٹوٹنے کی وجہ سے جو اس میں درد پیدا ہو اس میں کتنی شدد جی میں نے جو اپنی سٹوری پر گانا لکھا ہے وہ میں سناؤں گی شاید اس کے بعد میں انٹرویو بھی آپ نہ دے وہاں میں گانا گاؤں گی میڈیا پر چھاؤں گی یہ میرا وعدہ رہا یہ میرا وعدہ رہا نہ روکو مجھے بھائی جان دیکھو کیا میری ہے پیچان خود کو خود ہی بناؤں گی کچھ بن کے اب میں دکھاؤں گی اپنوں نے ٹھکرایا ہے دکھو اور نہ میں سہے پاؤں گی روتے دل کوب میں ہساؤں گی میں گانا گاؤں گی نام اپنا کماؤں گی بھائی یہ میرا وعدہ رہا یہ میرا وعدہ رہا جنہوں نے اعتراض کیا آہاں مجھے انہیں کر دیا جنہوں نے اعتراض کیا آہاں مجھے انہیں کر دیا ان کے آگے نہ میں سر جھکاؤں گی کچھ بن کے اب میں دکھاؤں گی نہ روکو مجھے بھائی جان دیکھو کیا میری ہے پیچان خود کو خود ہی بناؤں گی کچھ بن کے اب میں دکھاؤں گی میڈیا پر چھاؤں گی نام اپنا کماؤں گی بھائی یہ میرا وعدہ رہا یہ میرا وعدہ رہا یہ جو گانا آپ نے گیا ہے یہ لکھا بھی آپ نے یہ میں نے خود لکھا ہے اس کا مطلب آپ سنگیں بھی کرتی ہیں آپ کی اگر آوائز اچھی ہیں تو آپ رائٹر بھی بہت اچھی ہیں جی بالکل میں نے اس طرح سانگ جو ہیں اپنی سٹوری بھی لکھیں ہم بیسکلی سرائکی ہیں تو میں نے سرائکی میں بھی ایک سانگ لکھا ہے لیکن وہ میں بگاؤں گی نہیں اور کوئی سانگ جو آپ شیئر کرنا چاہے اور یہ ہے میں نے سیدھو موسے والا کی پیروڈی کی ہوئی ہے تو وہ میں سنوں گی موسیبت تاں کوڑیاں تے پیندی رہن دیئے ہی بارڈری نہ دنیا سالی جو کین دیئے نالے جڑے گانے بچھے تو اتر گئی یہ تھے بدنامی ہائے ریٹ ملو گی آج کل کوڑی نو ستایا جاند آئے ٹائلینڈ کوڑی تاں لکھایا جاند آئے گانے والی فیلڈ ویچ جیڑی آڑا چاہے غیر ادھا کے کے گلہ دبایا جاند آئے موسیبت تاں کوڑیاں تے پیندی رہن دیئے ہی بارڈری نہ دنیا سالی جو کین دیئے نالے جڑے گانے بچھے تو اتر گئی یہ تھے بدنامی ہائے ریٹ ملو گی کوئی میرے بھائی کو لکھایا جاند آئے شکاید میرے ابو نو لانا چوند آئے ایک گل یاد رکھی میری ابو جی نظرانہ نیچے کرواؤگی تاں ڈی تی موسیبت تاں مردان تے پیندی رہن دیئے ہی بارڈری نہ دنیا سالی جو کین دیئے نالے جڑے گانے بچھے میں تو اتر گئی یہ تھے بدنامی ہائے ریٹ ملو گی موسیبت تاں کوڑیاں تے پیندی رہن دیئے سٹیٹ راں میں آچ جاکے پیندیئے جینے توسی غیرت آن دے ہوندے پاں بند سٹیٹ راں میں آن دے بوئے ہو جانے سی بند موسیبت تاں کڑیاں تے پیندی رہن دیئے ہی بارڈری نہ دنیا سالی جو کین دیئے نالے جڑے گانے بچھے تو اتر گئی یہ تھے بدنامی ہائے ریٹ ملو گی دل دینی ماری ہی بار سونی اکھاں والی ہی بارڈری آپ لاسٹ پہ دیکھنی والوں کو کیا میسیج دینا چاہتی ہے میں ان کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں سب سے پہلے تو کوئی بھی کام چھوٹا بڑھا نہیں ہوتا جیسے مجھے ایک نوکرانی کا ٹیگ لگ گیا ہے اس چیز پہ مجھے جو پرابلم ہے مجھے میرے کام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ جو نوکرانی نوکرانی مشہور ہو رہا ہے نوکرانی ہوتی ہے بیچاری اور میں بیچاری نہیں ہوں مجھے میرے گھر والے گانے کی طرف سے روکتے تھے اللہوں نہیں کرتے تھے لیکن انہوں نے میرا شوق دیکھے اور مجھے جس طرح میری فیملی انہیں ہیٹ کیا تو اس چیز کو دیکھے انہوں نے بولا کہ چلو ایک گانا ہی گانا چاہتی ہے تو کوئی بات نہیں انہوں نے مجھے علاؤ کر دی ہے گانے کا لیکن میں بیچاری بن کے میڈیا پر بلکل بھی نہیں آئی ہاں اگر گانے کی طرف سے کوئی مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان سے رابطہ کریں کیونکہ نمبر ہم اس لیے نہیں شیئر کرتے کہ ایک تو انہوں نے گانے کی جازت مجھے بہت مشکل سے دی ہے تو پھر نمبر دے دو دو تنگ کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ کسی کو بھی پسند نہیں آتی تو کوئی بھی اگر مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں مجھے سونگ کے حوالے سے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان سے رابطہ کریں ناثرین جیسا کہ ہیبا نے کہا کہ لوگ تنقید کرتے ہیں لوگ اگر وہ نمبر شیئر کرتے ہیں ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں ان کا ایک پیشہ ہے اس وقت کہ یہ کسی کے گھر میں کام کرتے ہیں تو نکرانی کے نام کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے نکرانی پر تنف کرنا غلط بات ہے کیونکہ ہم جس فیلڈ میں جو بھی کام کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں یا اپنے گھر والوں کے لیے کرتے ہیں ایک بات ہے کہ اگر آپ گریب گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے اور اگر آپ گریب گھر میں مر جاتے ہیں غربت میں زندگی گزارت اس کے بعد مر جاتے ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے اور ہبا چاہتی ہے کہ اگر میں یہ اچھے گھر میں نہیں پیدا ہو سکتی لیکن میں اپنے گھر والوں کو وہ سولیت فرام کروں میں اپنے دنیا میں وہ نام پیدا کروں جو انڈین انڈرسٹری کے سنگروں کا ہے تو اگر آپ ہبا علی کا سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ رابطہ کریں جس طرح کی بھی آپ سپورٹ کرنا چاہیں گے ہم آپ کو اونیر بھی دکھائیں گے اور ہبا علی بھی آپ کو خود بتا دیں گی ہم دوبارہ سے بھی اس پر انٹریوی کر سکتے ہیں لیکن ایسے اگر کسی لڑکی کا کسی عورت کا نمبر شیئر کرتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں میں سب کو نہیں لیکن کچھ کالی بیڈے ہیں جو بعد میں ان کے ساتھ ترہ ترہ کی باتیں کرتی ہیں ترہ ترہ کی ڈیمانڈ کرتی ہیں تو اگر آپ اس بچی کو سپورٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پاکستانی انڈرسٹی کا نام بہت آگے لے کر جائیں گی تو خدا کے لئے ان کی مدد کیجئے ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے چاکہ مزید ایسی ویڈیو آپ کو ملتی نہیں دباؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ